اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہے جس کا انعانہ ہے دیکھ کلی مازدیگر یا کلیوال رنگونا ہم آپ کو آج دکھائیں گے جو گاؤں میں اثر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اسے مازدیگر کہتے ہیں اور اس کے کیا خصوصیت اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن خان کون حسن خان اور میرے ساتھ آج موجود ہیں حسن خان اس کے ساتھ ہم گپ شپ کریں گے اور یہ آپ کو علاقہ بھی دکھا آتا ہے جو پورا کپورا کھلا ہوا ہے اثر کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ایریا ہے ہم آپ کو دیکھاتے چاہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں یہاں پہ اس میں گندم اور چنا اور سرسوں کی فضل کاشت ہوتی ہے جس کا اب وقت ہتم ہو چکا ہے لوگوں نے لی ہیں فصل لے لی ہیں اس لئے یہ علاقہ پورا کا پورا آپ کافی دور تک آپ کو نزدیک دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ کلا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی آبادی نظر نہیں آتی یہ سورج کی کرنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو بہت خوبصورت ہے آج موسم بھی ایک دفعہ پھر بہت پیارا ہے ہلکی پرکی بندہ باندھی بھی ہو گئی ہے اثر سے پہلے یہ آبادی آپ دیکھیں کہ کافی اچھا علاقہ ہے جو کہ اوپن ہے اب ہم دیکھاتے جائیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے لوگ یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے اوپن پڑا ہوا ہے یہاں پہ لوگ آ کے دوست کلیگز ہم امر لوگ آ کے کہیں پہ سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہے کوئی صحبت بھی بنا لیتے ہیں شام تک کافی گفشپ بھی لگا رہا ہے کچھ لوگ رات دیر کے بعد آ جاتے دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہوا ہے وہ بہت تازہ چل رہی ہوتی ہے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جون کا مہینہ ہے اور میں کہیں پہ بیٹھا ہوں ہوا ہوں یہاں پہ ہوا کیونکہ یہ علاقہ ہے تو ہوا چل رہی ہوتی ہے دوسرا یہ کے لئے یہاں پہ کچھ گفشپ لگا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ گیم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہاں پہ آپ کو میں دیکھاتا چلوں اس کے ہم قریب بھی جائیں گے یہ بچے ہیں جو کہ فٹبال کہہ رہے ہیں ابھی یہ میچ شروع ہونے والا ہوگا کیونکہ نماز کا نماز ہو چکی ہے اور بچے ابھی تک پورے آئیں نہیں ہیں لڑکے چھوٹے چھوٹے لڑکے یہاں پہ بڑھ لوگ کا بھی میچ ہوتا ہے لیکن وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے اور اس سے تھوڑا آگے آپ پر چلے جائیں تو کرکٹ کا میچ شروع ہوگا کرکٹ کا ٹرنیمنٹ چل رہا ہے اس کی بھی میچز چل رہے ہیں ایک ایک لڑکے ہستہ ہستہ آ رہے ہیں فٹبال کے لیے بھی اس کے ساتھ تو کچھ لوگ اس کے بھی شوقین ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پٹس پال رکھے ہوتے ہیں جس میں ڈاکز ہو گئے مختلف رنگ کے وہ بھی ادھر ادھر گمار رہے ہوتے ہیں کچھ نے یہ کالا تیتر رکھا ہوتا ہے کسی نے زرک جسے ہم کہتے ہیں کلی وہ رکھا ہوتا ہے کسی نے ڈکنی تیتر پال لے ہوتے ہیں تو یہ سب اپنی شوق کے مطابق لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں اس کو اس وقت وہ شوغل میلہ کے لیے نکال لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہجرے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے اس کے میں تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ سامنے ہجرے میں لوگ گپ شپ ہی کر رہے ہوتے ہیں جو ایجٹ لوگ ہوتے ہیں یا پچاس کے عباؤ وہ ہجرے میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں گاؤں کی زندگی بہت پر سکون ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میچ شروع ہونے والا ہے ہم اس کے قریب جاتے ہیں ابھی تک میچ شروع نہیں ہوا لیکن ہم جب یہ میچ شروع ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے توڑا سا اس میں سے اور بڑے لڑکوں کا گیم بھی بھی آپ کو دکھائیں گے اور کیا ہستہ ہستہ نہ شروع ہو گیا میں حسن ہان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے ہسن ہان سے پوچھوں گا کہہ ہسن خوال صوت سکتے ہیں ڈالا سکتے ہیں کھڑی رجی چیMag کھڑی رجی تو ٹھیکٹ وچھو؟ کھڑو بھال اور پھلے چھڑی رجی پھلے؟ ہم تو ٹھیکٹ و گرمی لگیریا؟ تو ٹھیکٹ و کی گرمی چاہتا ہے؟ نہیں جو ٹھیکٹ و چھڑڑے گا، تو فوٹبال پھلے ہوتے پر کھڑ پھلے تھے؟ بھائی فوٹبال بھائی سرکا بھی آہاں بیرسا چی تو میرے والا کرا چی تو فوٹبال بھائی سرکا ناظرین آپ نے حسن حان کی باتیں سنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکے ہیں چھوٹے بچے ہیں جو گیم کر لیں گے اور یہ بھی ابھی تھوڑی دیل میں گیم کرنے جائے گا اب یہ دیکھیں بچے ہیں جو جائے تو یہ کسی زیادر ہے ہی گرا کھر دیل میں گیدا سندرinated چشک سوڑی چیز زیادر ہے آپ کو حاصل ہی منہیں گھنٹ پی لڑکے ہیں تو جوزید چیز زیادر ہے چیز زیادر کا صاحب ہے چیز زیادر کا صاحب ہے شکریہ پی لڑکے ہیں جہ انہیں گیر کے لڑکے ہیں گھنٹ کھنٹ 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 بات سرکت کھنٹ چا بھی رہی انہیں گیر موسیقی